میں نے انسائٹ سیچویشن وہاں ساری دیکھی ہے یہ جو اس وقت مسجد الاقصہ میں ہوا ہے میں تو میں جوتے پہن کے اندر جا رہا تھا مین کوریڈور سے انہوں نے میرے جوتے اتروا دیئے یہ اسرائیلی سولجر تھا وہاں اس نے میرے جوتے اتروا دیئے اس نے کہا اندر نہیں جا سکتے یہ مقدس اے رہا ہے میں نے کہا بٹیور ایجو وہ کہتا ہے it doesn't matter تو خبارات میں کمپین چل رہی ہے کہ یہ کیا یہ فلسطینیے نے لگایا ہوا ہے ان کو چاہیے یہ علاقہ خالی کر کے یہاں سے نکل جائیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ یہ سارے مسئلے مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہیں تو انہوں نے کہا آئرن ڈوم یہ اسرائیل کا اپنا سسٹم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آیا اور ادھر سے آیا یہ ہوا میں پھٹ رہے ہیں یہ ایکچولی ادھر سے بھی میزائل فائر ہو رہا ہے ادھر سے بھی ہو رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کو ٹکرا کے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح ایک دنیا کی جدید ٹکنالوجی اسرائیل آج اس کا ڈیفینڈ سسٹم سعودی عرب اس سے اسرہ لے رہے ہیں اصل مستجیہ عثمان صاحب کہ کچھ نہیں ہونا میں نے کل بھی کہا تھا ہماری کٹ لگنی ہے جائے ہیں دوستو ایویری فارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل اسرائیل اور فلسطین میں اس وقت بہت بڑی جنگ جاری ہے فلسطین کے گازہ پٹی شہر سے پچھلے تین دنوں میں پندرہ سو سے زیادہ راکٹ داگنے والے ہماس کے خلاف اسرائیل کی سینہ نے زوردار پلٹ وار کیا ہے اور اس پلٹ وار میں ہماس کے کئی کمانڈر مارے گئے ہیں اس جنگ میں فلسطین کی اور سے ستر لوگوں کے مارے چانے کی پشٹی ہوئی ہے اور دوسری اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ان کے چھے ناغرک مارے گئے ہیں اسی بیچ سنجکت راشتر نے چھتاونی دی ہے کہ اگر تناب جاری رہا تو اسرائیل اور فلسطین میں پوراں یدھ چھٹ سکتا ہے امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین سے تناب ختم کرنے کی اپیل کی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں مسلم اممہ کی خاموشی پر سر کیا رائے ہو کیا بہت سارے ممالک کے سربران کا تو کوئی بیان تک بھی نہیں آ رہا ارسلان دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں مضمت کر رہے ہیں ہم ادھر تک ہی ہیں میں نے انسائٹ سیچویشن وہاں ساری دیکھی ہے یہ جو اس وقت مسجد الاقصہ میں ہوا ہے میں جوتے پین کے اندر جا رہا تھا مین کوریڈور سے انہوں نے میرے جوتے اتروا دیئے یہ اسرائیلی سولجر تھا وہاں اس نے میرے جوتے اتروا دیئے اس نے کہا اندر نہیں جا سکتے یہ مقدس اے رہا ہے میں نے کہا بٹیور اجو وہ کہتا ہے یہ جو گیم ہوئی ہے مسجد الاقصہ میں اس میں کوئی نہ کوئی پارٹی انوالڈ ہے جو ایک ڈیویجن کریٹ کر رہا ہے اس وقت نیکسس میں آ گیا ہے یو اے ای کے ساتھ پیئے ان کی ایمبیسی اس وقت دوزار چھے کے اندر ان کی ایمبیسی پھر بھی وہاں تھی تیل ایویو میں میں خود دیکھا ہوں اب انہوں نے افیشلی اس کو ریکنائز کر دیا so the middle east is approaching israel proxy united states of america جب آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے یورسلم کو integral part کر دیا اس کا israel کا how do you see the situation میں آپ کے پروگرام کے دورانی ابھی twitter پہ دیکھ رہا تھا محمد بن زید جو کہ منٹور ہے محمد بن سلمان کے four point one million twitter followers ایک ٹویٹ نہیں کی اس شخص نے ایک ٹویٹ محمد بن سلمان کوئی بیان جاری نہیں کیا اس شخص نے یہ مستقبل کا بادشاہ ہے اور خادم الہرامین شریفین فلانا ڈمکانا اور یہ اس وقت ولی اہد ہیں crown prince ہیں ٹھیکے دار ہیں امت مسلمہ کے ہمارے قبلہ و کعبہ ہیں آپ پوری امت مسلمہ میں سے اٹھا کے کونسی امت مسلمہ ہیں نہ تو کچھ پاکستان کی طرف سے کوئی reaction ہے نہ ملاشیہ کی طرف سے ہے جو کہ بہت بڑے ہیں اور وہ کی تو فاتحی پڑھ لیں نا آپ ان کو تو newly found love جو ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ وہ ہی نہیں بولنے دے رہا بلکہ ایک ہمارے viewز ہیں جو کہ یو اے ای میں مقیم ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ تو اخبارات میں campaign چل رہی ہے کہ یہ کیا یہ فلسطینیوں نے لگایا ہوا ہے ان کو چاہیے یہ علاقہ خالی کر کے یہاں سے نکل جائیں تو وہاں پہ یہ campaign چل رہی ہے اس وقت تمہیں دارہ و مہارات کے اندر تو وہ ہم نے نام چومسکی کو ٹویٹ کر دیا کہ یہ نام نام چومسکی کیا کہتا ہے اور میں نام چومسکی کے ساتھ کھڑا ہوں تو نام چومسکی کے ساتھ نہ کھڑا ہوں تو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں ویسے تم نام چومسکی کے ساتھ ہی کھڑے ہو سکتے ہو پاکستان کا جو ہے وہ حکومت اور دفتر خارجہ اس وقت تک اس بروٹل اس کے اوپر خاموش ہے ہم مسلم اکثریت کا ملک ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے اس کے اوپر اگر کچھ عملی طور پر نہ بھی کر سکے تو زبانی طور پر کوئی اس کی جو ہے وہ مضمت کر دے لیکن وہ بھی بہرحال نظر نہیں آتی رحیس صاحب دیکھیں جو معاملہ ہے فلسطین کا اور کشمیر کا اس کے بعد اور بھی دنیا میں مسائل چال رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ یہ سارے مسئلے مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہیں کسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مسیح ملک کا یا کسی اور ملک کا یا یورپ کا یا کسی اور کا کوئی مسئلہ نہیں آتا سامنے بھی نہیں آتا اگر کہیں لڑائی مارکوٹائی ہو بھی جاتی ہے پیچھے وہ آرمینیا کا اور آذربائی جان کا مسئلہ آیا تھا اس سے پہلے ٹرکی نے کچھ تھوڑا سا مسئلہ کیا وہ بھی مسلمان کا اپس میں علچ پڑے تھے یہ لوگ اسی طرح ایران اور اراک کا مسئلہ آیا اور کتنی جنگ ہوئی کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا جارڈن میں اگر کہیں تھوڑے سی کچھ ہوتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے پوری دنیا میں جو ٹررس گنے جاتے ہیں وہ مسلمان گنے جاتے ہیں اخوانستان میں مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمان مرتا ہے اور مسلمان ہی اس کو مار رہا ہے اس سارے معاملات کے ساتھ رئیس صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے کون سا ملک ہے جو سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے کوئی ایک ملک ہے تر ہیں تاہی ریکھ ٹھیک ہے ہی نہیں ہے جواب نام ہے نفی میں ہے نا تو پھر انہوں نے یہ ہوا کہ ینٹی ائرکرافٹ سسٹم ڈیویلپ کیا صحیح ینٹی ائرکرافٹ سسٹم اور ینٹی ائرکرافٹس سسٹم جتا ان کا وہ انہوں نے بنایا ینٹی ائرکرافٹس سسٹم کا اپناinton سسٹم ہے اسریل جو دنیا بھر میں اصلاح بیچتا ہے جو اصلاح جو ان کی اپنی تیکنولوجی ہے اس میں آئرن ڈوم ہے آئرن ڈوم جو ہے آئرن ڈوم چھوٹی سی چھوٹی یعنی آپ سمجھیں کہ ایک انٹی ائر کرافٹ یا ایک کاؤنٹر ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی بیٹریز ہیں اور یہ موبائل ہے ایک جگہ پہ ایک دوسری جگہ تین چار پانچ مختلی جگہ پہ انہوں نے فٹ کی ہے مطلب یہ کوئی بادل نہیں ہے یہ کوئی ڈوم کوئی ایسا نہیں ہے یہ انہوں نے یہاں پہ بیٹریز مختلف لگا دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سینسرز لگے ہوئے ایک دم سے سینسر ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آگے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آیا اور ادھر سے آیا یہ ہوا میں پھٹ رہے ہیں یہ ایکچولی ادھر سے بھی میزائل فائر ہو رہا ہے ادھر سے بھی ہو رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کو ٹکرا کے یہ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں دو سو راکٹوں میں سے جو ہے وہ فرز یا ڈیڑھ سو پھینکے تو ڈیڑھ سو میں سے ایک سو اٹالیس کو آئرن ڈوم نے گرا دیا اور پھر بات یہ ہے کہ اسامہ صاحب ابھی حماس والے کیا ہے ان کے پاس طاقت خود ساکتہ آپ کہہ رہے ہیں ایک دنیا کی جدید ٹکنالوجی اسرائیل آج اس کا ڈیفنس سسٹم بھارت سننے بھارت اسے لیتا ہے سب سے بڑا اصلے کا خریدار ہے سعودی عرب اسے اسلاح لے رہے ہیں اسلاح کس لیے لے رہے ہیں وہ اس بندے سے اسلاح اس کو امبال کر رہے ہیں ملٹائی نیسل کامپری یہ پوری دنیا من کی چیزیں ہیں اب دیکھے چھوٹا سا ملک ہے ساری باتیں میں ماری ہوا کیا ہے تو اقوام میں ہمیں تضا کا علاقہ ہوتا ہے کارپ سیکرٹی کانسل کا علاقہ ہوتا ہے کوئی علامی آیا کوئی بھولا ہی نہیں اسمان صاحب کہ کچھ نہیں ہونا میں نے کل بھی کہا تھا ہماری کٹ لگنی ہے وہ انہوں نے اس پر قبضہ کرنا ہے پھر اس کے بعد باریاں لگنی ہے ہماری پھر انہوں نے ہمارے طرف آنا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمارے ساتھ وہ ہونا ہے کہ جو ہو سکتا ہے